موسیقی 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 آپ کو بتا دیں کہ بیتر دنوں امید شاہ کی ملاقات سوشیر موڈی اور نتیانند رائے سے ہوئی تھی جہاں پر یہ تائے کیا گیا کہ انڈی اے یعنی بی جے پی کی طرف کی جو پاچ جیتی ہوئی سیٹیں ہیں وہ جی ڈی او کو دے دی جائے گی یعنی نتیش کمار کی پارٹی کو بی جے پی کی پاچ جیتی ہوئی سیٹیں ملیں گی وہیں مگیر کی سیٹ ال جے پی یعنی رام بلاس پاسوان کو جائے گی اگر دیکھا جائے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ب بڑی بات یہ ہے کہ اتر پردیش کے کئی جگہوں کے آج جو پرتیاشی ہیں ان کے اعلان بھی ہو سکتے ہیں پردان منطری نریندر موڈی کس سیٹ سے چناب لڑیں گے اس پر بھی فیلال سنچے بنا ہوا ہے کیونکہ پردان منطری موڈی جب دوہزار چودہ میں بنارس سیٹ سے چناب لڑے تھے تو ایک طرفہ انہوں نے جیت ترج کی تھی اور بنارس کے وہ سانسد بھی ہیں لیکن اس بار بیتے دنوں خبر آئی ہے کہ بنارس سے ٹکٹ کسی اور کو دیا جائے گا اور پردان منطری نریندر موڈی اڑیسا سے چناب لڑ سکتے ہیں یعنی کہ پوری سے چناب لڑ سکتے ہیں سادھی نتن گھڑکری جو بیجی پی کے ایک بڑے نیتا ہے کیابینٹ منطری ہے نتن گھڑکری کی سیٹ پر بھی فیصلہ ہوگا ویسے لگ بگ تائے مانا جا رہا ہے کہ نتن گھڑکری جو ہے ناکپور سیٹ سے ہی چناب لڑیں گے وہی پیدا ہوئے ہیں وہی پلے بڑے ہیں اور زیادہ تر ان کا ورچہ سوئے ناکپور میں ہی رہا ہے تو نتن گ بڑا کے بھی یہاں پر چانسز ہیں ہو سکتا ہے کہ اتر پردیش کی کوئی سیٹ ان کو دی جائے راجنات سنگھ لکھناو کی سیٹ پر ان کا ورچسپ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ راجنات سنگھ کو بھی تھوڑا سا ٹکٹ کی عدلہ بدلی ہوگی یہاں بہت ضروری ہے کہ آپ ایک طرح سے یہاں پر صحیح پرتیاشیوں کو چنیں کیونکہ اتر پردیش جیتنا بڑا ضروری ہے بی جے پی کے لیات سے بھی اور بی جے پی یہ بات بہترین طری ایک طرح سے جانتی ہے کہ اگر ہم کو اتر پردیش میں اسی میں سے جو پچھلا سینیریو تھا جو بہتر سیٹیں انہوں نے ماری تھی اگر ہم کو اس طرح کا سمیقرن چاہیے تو ہمیں تھوڑا بہت پھیر بدل کرنے پڑیں گے پردار منتری نرین موڈی کی وہ بی آئی پی سیٹ ہو چکی ہے بنارس اور جو بھی وہاں سے لڑے گا ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں سے جیت درج کرے گا لیکن جو مین ایریاز ہیں جو کنسرنڈ ایریاز ہیں وہاں پر اگر م ویسا کا بھی بوٹ بینک یہاں پر موڈی کو مل جائے کیونکہ بنارس میں جس طرح کا کام پردار منتری موڈی نے کیا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے گنگا سفائی ابھیان ہو چاہے پھر کئی ایتے فلائی ورز بننے کی بات کو روڈیں سینکشن کرنے کی بات تو یہ ساری چیزیں بنارس کو ملی ہے اور جی ٹی روڈ پر جس طرح کے فلائی ورز بنے ہیں تو اب لوگوں کو حالکہ تھوڑا سا تکلیف تو ہوئی تھی لیکن اب بننے کے بات اتنا زیادہ پ کئی علاقوں میں یہاں پر سیٹوں کا بٹوارہ ہو سکتا ہے فلال ڈی اے اصاف کر چکے ہیں کہ وہ پاس اپنی جیتی ہوئی سیٹیں جے ڈی او کو دے دے گی یعنی کی جے ڈی او کے جو کئی جگہ ہارنے کے جو سمی کرن تھے وہ پوری طرح سے بدل جائیں گے اور نتیش کمار کی پارٹی کو ایک بڑا ایڈوانٹیج یہاں پر دے دیا ہے کل ملاغر چالیس سیٹوں میں بیہار کی جے ڈی او سترہ سیٹوں پر لڑے گی بھارتی ج جب لس جاری کی جائے گی اور جس طرح سے پرتیاشیوں کے نام کو تائے کیا جائے گا یہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں آخر کہاں سے کون سا پرتیاشی لڑ رہا ہے لگ بگ لگ بگ جو سب سے بڑی جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ یہی ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی کو لے کر بھی آج لس جاری ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بنارس سے چناب نہ لڑیں ہو سکتا ہے کہ وہ پوری سے چناب لڑ جائیں یا پھر کوئی انہوں نے سانسدیک شیط دے دیا جائے گ کیونکہ یہاں پر پردان منتری نریندر موڈی کی جو سیٹ ہے جو ایک ویوی آئی پی سیٹ ہے اس سیٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے اب یہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کس طرح سے اپنی سٹریٹیجیز کو بناتی ہے کس طرح سے اپنے امیدواروں کو اتارتی ہے کیونکہ اتر پردیش میں مقابلہ کانگریس سے بھی ہے پلس سپا بسپا سے بھی ہے تو گڑ بندن میں بھی لڑ رہے ہیں تو ایک بڑا ایڈوانٹیج یہا پر ویجے پی کو چاہیے تو آپ کو سیٹوں کا بٹوارہ کافی دہرے پونڈ طریقے سے کرنا ہوگا تو فیلال اس خاص اپڈیٹ میں تنا ہی جیسے ہی لسٹ جاری ہوگی لگتار سپا نائی نیوز آپ تک اپڈیٹ پہنچاتا رہے گا ہمیں دے دیجئے اجازت اور فڈا فٹ ایسپا نائی نیوز کو سبسکرائب کر دیجئے